سیلاب زدگان یا کوئی بھی موقع ہو سب کے لیے ہم پیش کر رہے ہیں اور مبلغین کو آگے یہ بات سب تک پہنچانی چاہیے موجمِ عوص لطبرانی اس میں جلد نمبر دو کے اندر جو فرمان ہے حدیث نمبر تین ہزار تین سو باون میریاقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مم مشافی حادت اخیہ المسلم کتب اللہ لہو بکل خطوات یختوہ سبین حسنتا کہ جو کسی مسلمان بھائی کی مدد کے لیے نکلا اب یہ عام ہے دن رات میں چوبیس گھنٹے میں پڑوس میں صرف سیلاب کی صورت میں نہیں ویسے بھی ہر وقت اس کا موقع ہے جو اپنے بھائی کی مدد کے لیے نکلا کتب اللہ لہو بکل خطوات یختوہ سبین حسنتا اللہ اس مسلمان کو جو کسی دوسرے کے مدد کے لیے نکلا ہے ہر قدم پر ستر نیکی آتا فرمائے اب اس کے ساتھ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے جو کہ مستدرک لرحاکم میں بھی ہے اترغیب و ترہیب میں بھی ہے مم مشافی حاجاتی اخی ہے جو اپنے مسلمان بھائی کی حاجت کے لیے نکلا اب یہ لوگ یعنی جو بعض مقامات تو ایسے ہیں کہ جہاں اپنی جان کو بھی خطرہ ہے سیلاب زدگان کی مدد میں دور دراز علاقوں میں مم مشافی حاجاتی اخی ہے کہ جو کسی محتاج کی مدد کے لیے نکلا یہ اس کے لیے دس سالوں کے اعتقاف سے زیادہ مفید ہے دس سالوں سے مراد یہ نہیں کہ رمضان کے دس دنوں کا ہر سال کا یعنی مسلسل دس سال اعتقاف کرنا اور ساتھ فرما پھر یہ پیمانہ بیان کیا کہ ایک دن کی اعتقاف کا کتنا فیدہ ہے کہ جس سائز کا پھر دس سالوں کا فائدہ ملے گا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ایک دن اعتقاف کیا اللہ کی رضا کے لیے ایک دن اللہ اس میں اور جہنم میں تین خندقیں بنا دے گا یعنی اتنا وہ دور ہوگا جہنم سے کہ کوئی معمولی تفش بھی نہ پہنچے اب پہلے تو دس سالہ اعتقاف پھر دس سالہ میں کیا ملے گا ایک دن کے اعتقاف میں جو ملتا وہ بتایا اب اس ایک دن میں جو ملتا ہے اب اس کی مزید وضاحت ہے کہ یہ جو تین خندقیں ہیں یہ کتنا فاصلہ جہنم سے دوری کا بنتا ہے کہ تین خنادق بنا دے گا تو میری اعتقاف صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلو خندقن اب عادو ممہ بین الخافقین وہ تین خندقوں میں سے ہر خندق اس سائز کی ہے نتنا زمین سے آسمان یا مشرق سے مغرب ہوتا ہے خافقین زمین آسمان کے درمیان پانچ سو سال کا سفر ہے اتنا درمیان میں فاصلہ ایک کا تو پھر تین بنائے گا تو پھر وہ کتنا جہنم سے دور ہے یہ ایک دن کے اعتقاف کا اور اسے دس سال کا ملے گا اور نکلا ایک دن ہے سیلاب زدگان کی مدد کے لیے یا کسی محتاج کی مدد کے لیے